نخبدہو ونصلی علی رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنو حل ادلکم علا تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہی وتجاہدون فی سبیل اللہ و تجاہدون فی سبیل اللہ بے اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم انکنتم تالمون صدق اللہ لزیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وخلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی آمین یا رب العالمین ہم ایمان کا جو جہاد کے ساتھ تعلق ہے اس پر گفتگو کر رہے تھے کہ اصل میں ایمانی ایمان حقیقی کا جو جہاد ہے وہ جزوے لازم ہے اور جہاد کی جو مختلف صورتیں ہیں انسانی معاشرے کے اندر آج میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گا کہ سب سے پہلا جہاد جو انسانوں کو کرنا پڑتا ہے ابھی میں اس میں اہل ایمان کی اور دوسروں کی بات جو ہے لادہ لادہ نہیں کر رہا سب نوئے انسانی کو جسے کہتے ہیں جہاد زندگانی یعنی انسان کو زندہ رہنے کے لیے جو جد و جود کرنی پڑتی ہے جو اپنی معاشی ضروریاتیں وہ پوری کرنی پڑتی ہیں جسے کہتے ہیں کہ پریزاریشن آف تا سیلف یعنی بقائے حیات کے لیے جو جد و جود کرنی پڑتی ہے جو اسی کے لیے پھر جو ہے وہ آپ کہلیں محنت ہے مقابلہ ہے سٹرگلز ہیں جسے بلکہ کہتے بھی ہیں کہ سٹرگل فار اگزسٹنس تو اس کے لیے جو انسان کو جد و جود اور محنت کرنی پڑتی ہے پھر اس سے آگے بڑھ کر پریزاریشن آف تا سپیشیس آگے بقائے نسل کے لیے جو انسان کو شادی کرنا اب وہ کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے آدمی جو ہے وہ نکاح کرے اس کے جو سارے لوازی میں ہیں جو کھکھیڑے وہ مول لیتا ہے یہی وجہ کہ وہ اکبرالعبادی نے کہا تھا کہ کہا دنیا سے چپکوں کیسے عورت نے کہا گودھ ہوں میں پھر شادی کرلو پھر دنیا کے ہو جاؤ گے تو اس کے لیے سارے زندگی انسان جو ہے وہ اپنی دھو روٹیوں کے لیے تو کوئی نہیں کرتا بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کولو کے بیل کی طرح جو وہ محنت اور جد و جود کرتا ہے تو یہ بھی ایک جہاد ہے اب یہ جہاد جو ہے اگر انسان جائز طریقے سے کرتا ہے جسے بلکہ علامہ اکبال نے بھی یہ کہا ہے کہ یقیم و کم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں یعنی یہ تسلسل کے ساتھ مسلسل جد و جہود زندگی کی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے قرآن بھی سے کہتا ہے یہ محنت اور جد و جود تو انسان کا مقدر ہے تو اگر ایک مسلمان آدمی جائز ذرائع سے یہ ساری چیزیں حاصل کرتا ہے اور محنت کرتا ہے رزق حلال حاصل کرتا ہے اس کے لیے یہ جد و جہود کرتا ہے اسی طرح بقائے نسل کے لیے پریزرویشن آف دا سیلف کے لیے نکاح کرتا ہے جائز صورتیں اختیار کرتا ہے تو یہ بھی اس کا ایک جہاد ہے زندگانی کا یہ بھی گویا کہ اس کے لیے ایک جہاد کا ایک سبب بنے گا اور جہاد کا ایک جو صورت ہے اس کے لیے پیدا ہوگی اس سے آگے بڑھ کر نو انسانی میں ایک ہوتا ہے کہ حقوق کی خاطر جہاد ہے کسی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے ظالمانہ معاشرہ ہے اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے آواز اٹھانا اس کے لیے جد و جہود کرنا اس کے لیے جو ہے وہ محنت کرنا اب ظاہر ہے اس میں وقت بھی لگتا ہے مال بھی لگتا ہے ساری جو تائم جو ہے وہ لگا کر انسان جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ سارے کام کرتا ہے تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پھر انسان جو ہے وہ کام جو ہے وہ کرے گا ایک منٹ جی میں اس کو بند کرلوں پہلے سو بہرحال حقوق کی خاطر جہاد تو اسی طرح انسانوں کے معاشی حقوق ہیں سیاسی حقوق ہیں اب ظاہر جمہوریت آئی ہے تو وہ اتنی آسانی سے تو نہیں آگئی کہ بادشاہوں سے جو ہے وہ اختیارات لے کر عوام کو آئے تو لاکھوں انسانوں نے جانے دی ہے بڑی محنت کی ہے اور اسی طرح جو ہے روس میں اگر معاشی حقوق انسانوں نے لیے ہیں تو اس کے لیے بڑی محنت اور جدوجود کی ہے قربانیاں دی ہیں تو یہ بھی ایک جدوجود ہے ظاہر ہے کہ کوئی قوم اگر محکوم ہو جائے تو وہ آزادی کے لیے جو لڑتی ہے آزادی کے لیے محنت اور جدوجود کرتی ہے کسی قوم میں غیرت اور حمیت ہو تو ظاہر ہے وہ غلام رہنا تو پسند نہیں کرے گی اس کے لیے محنت اور جدوجود کرے گی اور نکلے گی یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے اس حوالے سے کہ کسی شخص نے اپنے مال کے لیے اس کو بچانے کے لیے ایک آدمی چور ہے لٹیرا ہے ڈاکو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے تو اپنے مال کو بچانے کے لیے اس نے جدوجود کی اگر وہ لڑا تو اس نے بھی جہاد کیا اسی طرح اپنی جان پر بن آئی تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے جدوجود کی محنت کی تو وہ بھی جو ہے وہ گویا کہ شہید ہے اس نے اس کے لیے جو ہے وہ جدوجود کی اسی طرح ایک آدمی اپنے دین کے لیے محنت اور جدوجود کرتا ہے تو اس نے دین کے لیے یہ جہاد کیا اسی طرح اپنے گھر والوں کے لیے تو وہ بھی ہے وہ بھی کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے گھر والوں کے لیے جس نے جو ہے وہ یعنی ان کے حقوق کی خاطر جو ہے وہ جنگ کی تو وہ بھی ایک جہاد ہے اسی طرح ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ بلکہ ایک دن مناتے ہیں یکم مئی کو شہدائے شگاگو تو وہ کیوں کہتے ہیں شہدائے شگاگو کہ انہوں نے اپنے مزدوروں نے حقوق حاصل کرنے کے لیے جان دی تو وہ ان میں سے کوئی مسلمان تو نہیں تھا وہ تو سارے جو ہے وہ اسلام سے تو اکثریت ان کی یا سارے باہر ہی ان کے شگاگو میں جو تھے تو انہوں نے جو محنت اور جدوجود کی تو وہ ان حقوق کی خاطر کی تو اگر ایک مسلمان کو مسلمان معاشرہ ان حقوق کو حاصل کرنے کے لیے جائز راستے اختیار کرتا ہے اسی طرح اسلام نے جو قوانین بتائے ان کے اوپر چلتا ہے مثلا وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا جنگ بھی ہو جائے تو اس میں بڑوں کا خیار رکھتا ہے خواتین کا خیار رکھتا ہے بستیوں کو نہیں اجارتا فصلوں کو نہیں اجارتا درخت نہیں جو ہے وہ پلدار جو دہ ہے درخت وہ تو اکسپشن ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک پرتبہ لیکن عام قلیے قائدے کے تحت وہاں کوئی وہ مسمر درخت جو ہے وہ نہیں اجارتا تو یہ بھی جو ہے شریک قوانین کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حقوب کے لیے جدوجود کرتا ہے تو یہ بھی جہاد ہے اسی طرح ایک ہے تلاش حقیقت کے لیے جدوجود کرنا اس کے لیے محنت کرنا تلاش حقیقت کے لیے جہاد اور اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں قرآن حکیم میں ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جو جدوجود کی ہے تلاش حق میں اس کا ذرا اندازہ کریں کہاں سے کہاں ڈکھ لے اپنا ملک چھوڑا اپنا قبیلہ چھوڑا اپنی برادری چھوڑی والدین چھوڑے کہاں سے کہاں تک گئے اور اس کی خاص کا مثال جو آتی ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیونکہ یہ ریسنٹ ایک تاریخ ہمیں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی ہے تو کس انداز سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھا کہ ان کے والد صاحب کو ایک بڑا سٹیٹس آصل تھا اس معاشرے میں وہ جہاں آگ کی پرستش ہوتی تھی اس آتش قدے کے بڑے پروہت تھے ان کے والد کے ان کا اچھا مذہبی مقام تھا لیکن انہوں نے سوچا کہ یہ کیا ہے ہم خود ہی لکڑیاں جو ہے جمع کرتے ہیں یہ آگ جلاتے ہیں اس کے سامنے جو ہے وہ ڈنڈوت پیٹ لیتے ہیں اس کی پوجا کرتے ہیں اپنی جلائی ہوئی آگ کی یہ کوئی بات صحیح تو نہیں ہے تو تلاشے حقیقت میں وہ نکل کھڑے ہوئے اور دائرہ کہ وہ کہاں کہاں نہیں گئے پھر جو ہے وہ ایک راہب سے ملاقات ہوئی اس نے پھر بتایا کہ شام میں چلے جائے وہاں ایک راہب ہے وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا جب اس کے پاس پہنچے تو اس کے مرنے کا وقت جو ہے وہ قریب آیا تو اس سے پوچھا کہ اب میں کہاں جاؤں آپ تو اس دنیا سے جانے والے ہیں آپ مجھے حقیقت بتا رہے تھے صحیح تو اب میں کس کے پاس جاؤں مجھے کسی شخصیت کا بتائیے میں وہاں جاؤں جہاں مجھے حق کی تلاش ہو مجھے ملے تو اسی پر وہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی راہب نے کہ آپ مدینہ چلے جائے ایک خجوروں کی وہ جو سرزمین ہے وہاں پر جسرب کے اندر اس میں میرا علم یہ کہتا ہے کہ ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے اصل حق آپ کو اب وہاں سے پلے گا اب وہاں چلے جائے تو تاریخ انسانی میں بڑی شخصیات ملتی ہیں ہمیں غیر مسلموں میں بھی اور اسی طرح گوتم بدھ نے ظاہر ایک اپل وستو کا شہزادہ تھا نوجوانی میں کس طرح جو ہے وہ اپنے محل سے اور بیوی بچے کو چھوڑ کر نکلائے کہ تلاش حقیقت کے اندر تو اس نے نا جانے کس کس جوگی کی جوتیاں سے دیکھیں کن کن پہاڑوں کی چوٹیوں پر تفسیہ آئیں کی کہ آخر جو ہے وہ مجھے حقیقت ملے تو ایک حقیقت کے لیے جو ہے اس تلاش میں یہ بھی انسان کی جدوجود ہوتی ہے یہ بھی جو ہے وہ کرتا ہے کہ تلاش حق کے لیے یہ جہاد اسی طرح جو لوگوں کو ایمان حاصلت اس ایمان میں بڑھوتری کے لیے اس میں گہرائی کے لیے اس میں اضافے کے لیے انسان ایک محنت اور جدوجود کرتا ہے ظاہر ہے محول کا ایک اثر انسان کی زندگی کے اوپر پڑتا ہے ہم عالم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں جبکہ یہ ایمان بالغیب کا معاملہ ہے ایمان حقیقی کا تو وہ تو نظروں سے اوجل ہے آخرت ادار ہے دنیا نگد ہے تو جو کوئی ظاہر ہے کوئی بڑی سی گاڑی آپ بھی روڈ پر ہو اور بڑی کوئی پرادو کوئی اسی طرح کی آپ کے پاس سے بڑی اور قیمتی گاڑی گزرے زون کرتی ہے گزرے تو آپ کے آساب پر ایک اثر تو پڑے گا یا بہت بڑی کوئی محل ہو بلڈنگ نماؤ ہو خوبصورت بنی ہو تو انسان اس کو دیکھتا ہے تو ایک اثرات کو پڑتے ہیں تو ان اثرات کو زائل کرنے کے لیے ایک محنت اور جدوجود اپنے قلب کو سیکل کرنا اس کے لیے محنت کرنا اللہ تعالیٰ سے مسلسل ایک رابطہ اور تعلق رکھنا اس کے لیے جو عبادات کا نظام ہے اس کے اوپر چلنا ظاہر ایمان کا معاملہ بھی ایک درخت کی ماند ہے جو جو یہ اوپر بڑے گا اس کی شاخیں ہیں اس کا تنہ اونچا ہوگا تو اس کی جڑے بھی تو اندر مضبوط ہوتی چلی جائیں گی وہ ایمان بھی جو ہے انسان کے اندر راسک ہوتا چلا جائے گا تو یہ جہاد کی جو ہے مختلف صورتیں ہیں کہ یعنی اس زندگانی کے لیے یعنی انسان جو جدوجود کرتا ہے یہاں اس دنیا میں زندہ رہنے کے لیے بقائے نسل کے لیے ایک یہ جہاد ہے اسی طرح اپنے حقوق کی خاطر انسان جو لڑتا ہے کہ یہ جہاد ہے اسی طرح تلاش حقیقت کے لیے جو جہود کرتا ہے تو یہ مختلف صورتیں ہیں جہاد کی دنیا میں حضرت اس حوالے سے جو کل والی بات جو یعنی پچھلے لیکچر والی بات تھی اس میں میں نے کہا تھا کہ جہاد کے جو مختلف مراحل ہیں ان میں سے تین تو بڑے تھے ایک تھا کہ اپنے خلاف جہاد انسان کا جو نفس ہے اس کے خلاف پھر معاشرہ ہے معاشرہ انسان کو ایک طرف دکھلتا ہے اس کے خلاف جہاد اور اسی طرح تھا ایک نظام حکومت کے خلاف جہاد یہ تین بڑے بڑی کیٹاگریز تھیں جن کو میں نے کہا تھا کہ آگے بائی فرکیٹ کر لیں گے تو یہ نو کیٹاگریز بن جائیں گی یعنی پہلا اگر ہم نفس کے حوالے سے بات کریں گے تو وہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اما ابر رہے و نفسی نفس اللہ مارا تم بسو یہ نفس امارا ہے یہ برائی کی طرف تو انسان کو جو ہے وہ مائل کرتا ہے تو اب اس نفس کو بھی قابو میں رکھنا ہے اس کے لیے محنت اور جدوجود کوئی خوبصورت شئے ہو کوئی چیز ہو برائی ہو اس کی طرف انسان کی یہ طبیعت جو ہے وہ اس انداز میں یعنی نفس امارا جو ہے اس کی طرف لپکے گا اس کی طرف جائے گا اس کو روک کر رکھنا کس لیے روک کر رکھنا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے جو عبدی ہونی ہے تو اس نفس امارا کو جو ہے وہ قابو میں رکھنا ہو جو ہے اسی طرح شیطان وہ بھی جو ہے وہ اندر پھونکے مار رہا ہے وہ اسی نفس امارا کو بھڑکاتا ہے وہ شیطان بھی جو ہے وہ انسان کے اندر جیسے خون گردش کر رہا ہے تو وہ بھی ہے وہ بھی گردش کر رہا ہے اب اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا اسی طرح شیطان کے خلاف جہاد کرنا اس طرح جو معاشرہ ہے معاشرے کی اپنی روایات ہیں اپنی رسومات ہیں اس کے طور طریقے ہیں معاشرہ تو چاہتا ہے کہ آپ ان کو اپنائیں ان کے اوپر چلیں اب آپ چاہتے ہیں کہ ایمان کے جو تقاضے ہیں جو احکامات اللہ اور اللہ کے رسول نے دیئے ہیں میں تو ان کے اوپر چلوں گا تو اب یہ معاشرے اور آپ کے درمیان جو ہے وہ ایک رفٹ پیدا ہو گئی آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے معاشرے اپنے طریقے پر چلانا چاہتا ہے تو معاشرے کے اندر بھی یہ تین جو طبقات ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ جو اولاً جہاد بالنسان کے درجے میں جو انسان جہاد کرتا ہے اس میں قرآن حکیم نے تین جو ہے وہ بتایا کہ معاشرے کے اندر تین طبقات ہیں ایک ہے بڑا ذہین فتین طبقہ جسے کہتے ہیں کہ انٹلیکچول مانیریٹی ہوتے یہ تھوڑے ہیں لیکن معاشرہ انہی کو فالو کرتا ہے انہی کے پیچھے چلتا ہے معاشرے کی عظیم اکثریت ایسے لوگوں کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہوتی ہے جو الیٹ کلاس ہوتی ہے جو ذہین کلاس ہوتی ہے اس کو اچھا وہ جو ہے وہ بات سمجھتے ہیں دلیل سے وہ چونکہ ان کے ذہنوں میں بڑے دنیا کے جو فلسفے ہوتے ہیں یہ انہوں نے مارکس کو پڑا ہوتا ہے ڈارون کو پڑا ہوتا ہے اسی طرح انہوں نے والٹی اور روسوں کو پڑا ہوتا ہے انہیں اس انداز سے جو ہے وہ سمجھانا اسی طرح عوام الناس ہے بلکہ عوام الناس جو ہے وہ عام جو ہے وہ اچھی بات اچھی نصیت اچھی عقائد اس سے جو ہے وہ سمجھنے اسی طرح معاشرے کا ایک طبقہ جو بگڑا ہوا طبقہ ہوتا ہے وہ بات جو ہے وہ آگے سے مقابلے کے لیے آتا ہے اس کے ساتھ مجادلہ کرنا اس کے ساتھ جو ہے وہ گویا کہ بیس مباسہ کرنا انہیں زج کرنا تو یہ ایک جہاد جو ہے معاشرے میں ان طبقات کے تین طبقات کے خلاف بھی جہاد کرنا یعنی جو معاشرے کا ذہین ترین طبقہ ہے اسی طرح معاشرے کی جو عوام ہے تو یہ تینوں ہی فیلڈ ہوں گے اسی طرح وہ جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں جو مقابلے میں آتے ہیں یا دوسرے مذہب کے ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنا اسی طرح اس یہ چیزیں تو ہو جائیں گی جب گفتگو کے ذریعے یا باللسان کے ذریعے یہ تو اعتماع میں حجت کے لیے ہو جائیں گی دین ہو وہ نظام جو آپ باتیں کر رہے ہیں وہ کے عملی صورت میں آ جائے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی لی یہ حجت پوری کی خطبہ حجت الویدا کے اندر کیوں کہ وہاں پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میں کہہ رہا تھا وہ عملی طور پر قائم بھی ہو گیا وہ نظام بھی چل رہا ہے تو اب حجت کا اتمام ہو گیا وہ پوری ہو گئی لہٰذا اس کے لیے پہلا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آپ باتیں کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یک طرفہ صبر جہلنا صبر کا معاملہ کرنا پڑتا ہے کیوں کہ وہ معاشرہ آپ کا مزاق اڑاتا ہے پھر فیزیکل پرسیکوشن بھی ہوتی ہے وہ ڈانڈپڈ بھی ہوتی ہے مزاق کے ساتھ پھر کچھ تنزو استعزاء کے ساتھ ساتھ پھر آگے بڑھ کر جو ہے وہ تکالیف کا دور بھی ایک شروع ہوتا ہے لیکن اس میں آغاز میں یک طرفہ صبر جس طرح کہ کم از کم آٹھ برس تو یہ بلکل بات رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مار کھاؤ اور جھیلو کسی نے آگے سے جوابی کاروائی نہیں کرنی کف ہوا ہی دیاکم تو یہ بھی صبر کرنا جھیلنا یہ بھی جو ہے ایک جہاد کہ کس طرح انسان جو ہے وہ مارے کھا رہے ہیں اور تپتے کوئلوں کے اوپر لٹایا جا رہا ہے لیکن اس کو برداش کر رہے ہیں جھیل رہے ہیں پھر یہ ہوتا ہے کہ لیکن اس صبر کرنے اور جھیلنے کے ساتھ 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 قوت مجتمع کرتے جاؤ اور اس کا ایک اثر جو ہے اس سائلنٹ میجارٹی پہ جو پڑتا ہے بہرحال وہ اندے بہرے نہیں ہوتے وہ دیکھ رہے ہوتے کہ آخر بلال کو جو ہے رضی اللہ تعالی انہوں کو جو گلیوں میں گسیٹا جا رہا ہے تو کیوں گسیٹا جا رہا ہے کیا بلال نے آقا کی کوئی چوری کی ہے اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے آخر بلال کا قصور کیا ہے کیوں یہ لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو بہرحال اس میں پھر ایک قوت جو ہے وہ جمع کی جاتی ہے اس کو ساتھ ساتھ آدمی لگا رہتا ہے اور پھر تیسرے مرحلے میں اگر قوت ہوتی ہے تو ایک ایک برائی کو پھر انسان چیلنج کرتا ہے کہ یہ بات غلط ہے اس کو ختم کرو یہ بات غلط ہے یہ بات غلط ہے یعنی یہ جو وہ معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی سیدن الخضری رضی اللہ تعالی انہوں نے جو روایت بیان کیا اس میں فرمایا کہ مرہ منکم منکرنفل یقیرہ بے یدہی تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روکے اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر زبان سے اسے برا گئے اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے اگر دل میں بھی برائی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو پھر خیر بناو ایمان کی ایمان کا پھر کمزور ترین حصہ ہے اور برا محسوسی نہ کرو تو پھر یا تو دل میں برا محسوس کرو تو یہ ایمان والا معاملہ ہوا نا کمزوری والا تو بہرحال ایک وقت آتا ہے کہ پھر نظام کو جب آپ روکتے ہیں تو نظام اور آپ کا ٹکرا ہوتا ہے اگزیسٹنگ سسٹم وہ اختیارات ان کے مفادات وہ بستا ہوتے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے چیزیں تو یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس میں پھر جہاد فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کے اندر پھر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے البتہ یہ بات بھی سبیلے کہ قرآن حکیم میں یہ دو باتیں جو آئی ہیں ایک ہے جہاد فی اللہ اور ایک ہے جہاد فی سبیل اللہ ان دونوں میں فرق ہے یعنی جتنی صورتیں یا مکی صورتیں رہی ہیں یا جو مکہ میں قرآن نازل ہوا تو وہاں پر جو یہ بات آئی ہے وہاں پر آئی ہے کہ بار بار یہ ذکر جو آیا ہے وہاں و جاہدو فی اللہ والذین جاہدو فینا لنا دینہم سبو لنا تو یہ ذرا جہاد فی اللہ کی بات آئی ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایمان کی بڑھتری کے لیے ایمان کے لیے جو جد و جوت کرنا محنت کرنا اس کے لیے تقالیف پرداش کرنا اس کی گہرائی اور گرائی میں اضافے کے لیے یہ اس کے لیے الفاظ زیادہ تر واللہ وعالم آئیے زیادہ تر محسوس ایسا ہوتا ہے کہ قرآن حکیم میں جہاد فی اللہ کے الفاظ آئے جہاں جہاد فی سبیل اللہ کے الفاظ آئے جس طرح میں سورہ اسف کی بھی آیت پڑی تھی کہ وَتُ جَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ تو اپنے مالوں اور جانوں سے جو پھر وہ جو جہاد کرتے ہیں تو فی سبیل اللہ کے زمن میں جو بات آئے گی جب فی سبیل اللہ لگ گیا تو پھر گویا کہ دعوت و تبلیغ اور اقامت دین یعنی دعوت دین اور اقامت دین یہ جو اس کے لیے پھر جو جدوجود ہوگی یہاں پر قرآن حکیم پھر فی سبیل اللہ کے الفاظ استعمال کرتا ہے یہ محسوس برحال اس طرح سے ہوتا ہے اب آجائے اس حوالے سے کہ اس کے لیے وسائل اور ذراعے کیا ہے یہ جو نو ستے ہیں جہاد کی جو میں نے آپ کی اس کے لیے ٹولز کیا ہوں گے اس کے لیے تلوار کیا ہوگی غیرہ جہاد کی کرنا ہے آدمی نے تو اس کے لیے کوئی سازو سمانت ہوگا تو اس حوالے سے جان لیں کہ سب سے پہلے جو انسان نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے تو اس کے لیے پھر کہا گیا وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا تو آپ ان سے جہاد کیجئے جو قرآن حکیم میں بات آئی ہے کہ وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا یہ سورہ غالباً اس میں میں سورت کے ذہن میں نہیں آرہا یہ آیا ہے وَجَاہِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا یہ خاص کر زیادہ تر الفاظ جو آئے ہیں یہ سورہ فرقان میں آئے ہیں بار بار بہی کے جو الفاظ آئے ہیں تو اس قرآن کے ذریعے سے جو ہے وہ جہاد کیجئے بڑا جہاد ہے اب یہ جو بڑا جہاد کیجئے قرآن حکیم کے ذریعے سے تو یہ کہا گیا کہ پہلے جو مرحائلے جو آٹھ مرحائلے ان کے لیے قرآن حکیم جو ہے وہ اصل میں اصل ذریعہ وہ ہے خود آپ کے نفس کے خلاف بھی اصل جہاد جو ہے وہ قرآن کے ذریعے ہوگا وَرَتْتِ لِلْقُرَانَ تَرْتِيْلَ اسی طرح سورہ مزمل میں بھی جو بات آئی کہ یہ جو رات کا اٹھنا ہے یہ نفس کو کچلنے میں بڑا مؤمد و معامن ہے یہ جو قرآن آدمی اٹھ کے پڑھتا ہے یہ جو تحجد کی نماز ہے یہ نفس کو قابو کرنے میں بڑا بہترین معاملہ ہے تو اس نفس کو بھی قابو کریں گے آپ قرآن کے ذریعے سے اس قرآن کو ساتھ تعلق رکھنا اس کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اس کے اوپر غور و فکر کرنا یہ پڑھنا ہے اسی طرح جو شیطان ہے وہ بھی قابو کیسے آئے گا وہ بھی جب آپ کا دل جو ہے وہ قرآن حکیم کے ذکر سے برپور ہوگا یہاں اللہ کی یاد ہوگی یہاں اس کی کتاب جو ہے وہ اس کی تلاوت ہوگی تو یہ شیطان دل سے دور رہے گا جب یہاں قفلت ہوگی تو شیطان بھی آئے گا پھوکے مارے گا اسی طرح جو تین سطح معاشرے کی ہیں ان معاشرتی سطح کے اوپر بھی قرآن حکیم کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو آدیس کو آج کے علمی لیول پر پیش کرنا یعنی جو معاشرے کی تین سطح میں نے بیان کی کہ ایک وہ جو پڑھے لکھے لوگ ذہین طبقات ہیں ان کے سامنے میں جب بات پیش ہوگی تو وہ دلیل کے ذریعے سے ہوگی بالحکمہ یہ قرآن حکیم میں سورہ ناحل کے آخر میں جو آیا ہے کہ ادو الہ سبیل رب کا بالحکمت والموعزت الحسنت وجادلہم باللتی ہی آخسن کہ تین طریقوں سے یہ اللہ کے راستے کی طرف لاؤو اس کی طرف دعوت دو ادو الہ سبیل رب کا یعنی پکار یہ کس کی طرف اپنے رب کے راستے کی طرف کس ہے بالحکمہ حکمت کے ساتھ یعنی دلیل کے ساتھ اور پھر یہ اور یہ مشکل ترین جو ہے وہ کام ہے ظاہر ہے اس کے لیے پڑھنا دوسروں کی سٹیڈی کرنا اور اپنے قرآن حکیم کی اور پھر عادیس کی سٹیڈی کرنا پھر جدید علوم کی سٹیڈی کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اب آگے آ جائیے کہ پھر محضہ حسنہ پھر قرآن حکیم ہی کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے عام فہم انداز میں پیش کرنا اسی طرح پھر وہ جو معاشرے کے بگڑے ہوئے طبقات یا دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان سے مجادلہ حسنہ کرنا جیسے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کرتے ہیں تو یہ تین درجے وہ ہیں کہ جس کے بارے میں پھر کہا گیا کہ یعنی تبلیغ بھی اسی کی ہوگی قرآن کی بلگ ماہ انزلہ الہی کمر ربک تو آپ پہنچائیے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی جانب سے یہ سورہ معیدہ میں جو آیا ہے اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلگو انی والاو آیا میری جانب سے پہنچاؤ چاہے ایک ہی آئیت آتی ہے تو یہ اس انداز سے پھر جو ہے وہ کہا کہ معاشرے مہنچاؤ اب اس کے جو اثرات ہوں گے اس کے جو چیزیں جمع ہوں گی تو اب جا کر جب وہ آخری فیض میں معاملہ ہوگا یعنی شروع میں صبر کے لیے بھی تو قرآن ہی سارا دے گا نا صبر ہے نماز ہے نماز میں قرآن ہے وما صبر کا اللہ باللہ وہ صبر نہیں ہے مگر اللہ کے سارے اور اللہ کی کتاب ہے اس دنیا میں جو اللہ تعالی نے اس سارے کے لیے بیجی ہے اس کے ساتھ چمر جانا ہے جس کو کہا گیا کہ اب کو اصخابِ کاف کا غار نہیں ہے اب تو یہ کتاب جو ہے وہ غار ہے جو تمہیں پناہ دے گی بہرہ اس تفصیل میں جاتے ہوئے آگئے اگر ہم بڑھے تو پھر یہ تیسر درجے میں تو پھر وہ مرحلہ آ جاتا ہے کہ جب بلید معاملہ ہوگا بلفیل معاملہ ہوگا تو وہ پھر معاملہ وہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو کمزور مومن ہے یعنی جسمانی اعتبار سے اس سے کوئی مومن بہتر ہے اب تو یہاں پر ذرا طاقت کا مظاہرہ ہوگا یہاں تلواروں سے تلواریں ٹکرائیں گی یہاں پھر لڑائی ہوگی یہ آخری مرحلہ ہوگا خون دیئے اور لیے بغیر تو یہ معاملہ ہو کر نہیں رہ گئی کتالف ہی سبیل اللہ میں یہ معاملہ ہو جائے گا آج کی دنیا میں کیسے ہوگا کس طرح ہوگا یہاں بھی دوسری بات ہے لیکن یہاں پہ اور اس انداز میں سمجھیں گے تو پھر آخری ایک مرحلہ یہ بھی آتا ہے اور اس کی بھی یہ ہے کہ دل میں اگر اللہ کی راہ میں جان دینے کی یہ خواہش بھی پیدا نہیں ہوئی تو وہ ایک طرح کے نفاق پر ہوا یہی وجہ ہے کہ پھر اگلا جو ہمارا جو گفتو کا موضوع ہوگا وہ نفاق کے اوپر ہوگا کہ اگر اندر دل میں ہیمانے حقیقی نہیں ہے تو پھر ہے کیا اس کی کیا صورتیں ہیں کیا کمزوریاں ہیں پھر اور کیا کیا چیزیں جنم لیتی ہیں لیکن یہاں آخری مرحلے میں جاد میں یہ ہو جائے گا کہ پھر وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ تو ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ پہلے اپنے پیکر خاکی میں انچان پیدا کریں تو یہ اس مرحلے پر آ کر یہ معاملہ کتالے فی سبیل اللہ والا ہو جائے گا آج جاد کے متعلق امن مختصر گفتو جو ہے وہ اس انداز میں یہاں تک کر لی ہے